اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے دوبارہ اپنی بات تہرارہا ہوں یہ میرا ذاتی گمان ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں کے مہدی ان میں بڑا فرق ہے شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں وہ ان کے بارویں امام ہیں ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراں بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا گائے غار میں چھپا دیا گیا تھا تقریباً بارہ سو برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں وہ روپوش ہیں چھپے ہوئے ہیں اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے اس لیے شیعوں کے دار علوم جو ہوتے ہیں دار علوم المنتظر وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ ہے اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے غار سے نکل آئیں گے دیکھئے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے بارہ سو برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں ممکن ہے تین سو برس تک اصحابِ کحف رہے کے نہیں رہے سوئے رہے تھری ہنڈرڈ ایئرز ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اسی حیاتِ عرضی کے ساتھ دو ہزار سال سے موجود ہیں آسمان پر کے نہیں نہیں آپ کو معلوم حضرت عزیر سو برس تک برنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیئے گئے فَامَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَعَامِنِ ثُمَّ بَعْثَ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آیا کوئی امامتِ معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے پھر یہ کیا یہ محروسی امامت کہ حضرتِ علی کی نصر جو حضرتِ فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے عام معاملات میں اجتہاد ہوگا نظام خلافت کا ہوگا تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے جیسے کہ مجددین کی نام میں نے آپ کو گلوائیں مجدد الفسانی ہو شاہ ولی اللہ ہو سید احمد بریلوی ہو شیخ الہند ہو ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر پھر وہ کام کریں گے قیادت کریں گے عرب میں ان کا ظہور ہوگا دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں ہمارے احادیث کے جو مجموعے ہیں جو ٹاپ کے دو مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے نہ صحیح مخاری میں نہ صحیح مسلم میں لیکن ہم اسے نظرانداز نہیں کر سکتے کہ سہائے ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے اندر موجود ہیں لہذا نظرانداز نہیں کر سکتے اگنور کرنا ممکن نہیں ہے اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناوں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی ہے وعنی عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا لا تظہبت دنیا حتی يملک العرب رجل من اہل بیتی یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو اللہمہ ہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو حضرت علی کی بھی حکومت منقل نہیں ہوئی پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اتعاد قبول نہیں کی تھی اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نام بھی مہجی کا نام بھی محمد ہو مہجی تو ان کا نقم ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابو داود میں بھی ہے سنن ابی داود جامع ترمزی بلکہ ابو داود میں ایک اور روایت ہے قال حضور نے فرمایا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے لَتَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَالِكَ الْيَوْمُ تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صفیح رجل من امنی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا وَمِنْ اَهْلِ بَيْتِي میرے اہلِ بیت میں سے جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ وَوَسْرَزَمِينِ عَرْبَ کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا اَلْمَهْدِيُّ مِنِّي اَجْلَ الْجَبْحَتِ اَقْنَ الْأَنْفِ يَمْلَغُ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا کَمَا مُولِيَ الظُّلْمًا وَجَوْرَ يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِين رواہ الدعوود کہ مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ سات برس تک حکومت کریں گے عرب میں خالص خلافت اللہ من حاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور سات برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا تیسری دوایت اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی اس کے الفاظ ہیں حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاع اور عزمائش اور مسائد کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھوکانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فَيَبْعَسُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْمَةِ وَا اہلِ بَیْتِ تو پھر اللہ میرے ایک خاندان میں سے میرے اہلِ بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو فَيَمْلَغُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلَا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زمین کو عدل و قس سے بھر دے گا یہ وہی الفاظ آگئے اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی وَسَاکِنُ الْأَرْضُ اور زمین میں رہنے والے بھی آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نسار کر دے گا بارش کے شکر میں گرا دے گا وَلَا تَدَوْ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْنِ الْأَخْرَجَتْ اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شئے نہیں چھپائے گی نہیں روکے گی مگر کچھ کو ظاہر کر دے گا چوتھی حدیث کیوں ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی سنن ابو دعود کے نوایت ہے حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے میرے اہلِ بہت سے ہوں گے یعنی اولادِ فاطمہ میں سے اور تفصیل اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے پانچری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو ہے مصند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن باجہ میں بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منہ اہل البیت یسلح اللہ فی لیلت مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہلِ بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اصلاح کی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالی ان کی صیرت و کردار کے در انقلاب عظیم پرپا کر دے گا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے خلافت کا آگ موج پڑھتے ہی کہاں وہ خوش ماش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ تھاٹ باٹ والا جاگیر والا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر اور کہاں یہ کہ اس کی درویشی جو میرے نزیق واللہ عالم ڈرٹے ڈرٹے کہہ رہا ہوں میرے نزیق وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی لیکن کنٹراس بہت شدید ہے وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاں آیا تھا ہوتے 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 ایک انتہار اور یہاں سٹن آیا چھٹی حدیث اَنْ اَنَا سِنْ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ يَقُول نَحْنُ وَلَدْ عَبْدِ الْمُطْلَبِ سَعْدَتُ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ ہم عبد المطلیب کی جو اولان ہیں اور نسل ہیں ہم جنت کے سردار ہیں اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں اَنَا وَحَمْضَتُ وَعْلِيٌ وَجَعْفَرٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْمَهْدِيُّ میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلیب میں سے حضرت المطلیب کے بیٹے اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے وَالْمَهْدِيُّ اور آخیر میں جا کر پھر مہدی اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے دائر ہوں گے ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کیفہ یظہر ہو یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نوجہ محترمہ ہیں فرماتی ہیں انہوں میں سلمہ تعالیٰ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلافن اندہ موت خلیفتن موت خلیفتن حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی فَيَخُرُجُوا رَجُنٌ مِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَا مَكَّةِ پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں فَيَاتِيْهِ نَاسٌ مِنْ اَحْلِ الْمَكَّةِ پھر اس کے پاس آئیں گے اہلِ مکہ مکہ کے لوگ فَيُخْرِجُونَهُ اور اسے نکالیں گے جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے وَهُوَا كَارِهُنْ اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے وہاں کارِهُنْ فَيُبَایِعُونَهُ بَيْنَ الرُّقْنِ وَالْمَقَامِ لیکن لوگ جو ہیں پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجرِ اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی وَيُبَاسُوا إِلَيْهِ بَاسُوا مِنَ الشَّامُ ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت ہی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھڑا ہو اس لیے کہ ابھی تبارہ باسی حکومت وہاں ہے فَيُقْصَفُ بِهِمُنْ بِالْبَیْدَا بِعْنَ بَقْقَ وَالْبَدِينَ لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادیِ بیدہ میں دھنسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو فَإِذَارَا النَّاسُ ظَالِكُ جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی عَتَاهُوا عَبْدَالُ الشَّامِ وَعْصَائِبُنْ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَائِعُونَهُ اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور اسے بیعت کریں گے وَيَعْمَلُوا فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق وَيُلْقِرْ اسْلَامُ بِجَرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹھکا دے گا وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ زمین میں فَيَلْبَسُوا سَبْعَ سِنِينَ پھر وہ ستر برس تک حکمران رہیں گے سات برس تک حکمران رہیں گے سُمَّ يُتَوَفَّا پھر ان کا اتقال ہوگا وَيُسَلِّنْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمان ان پر دماغ پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نفشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی بیرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وضعی سمجھے تقبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا بحالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے ولی اہد وہاں ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا یہ بالکل تشتس بام ہے امریکہ نے لازمان جس طریقے سے اپنے پنجھے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر اپنا فوجی اڈا بنایا ہے تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجھے ہٹانے کے لئے تیار نہیں ایک حدیث میں آتا ہے قرنش شیطان نجد سے شیطان کا سینگ برامد ہوگا وہ شیطان کا سینگ ہے جو مزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جاربن میں کیا کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی حد تھا این وقت کے اوپر آ کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑا سا دھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لئے اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے ہیں تو یہ معاملہ ہوا ہے تبدیلی کروا دیوان تو ہو گئی آرام سے کوئی بات نہیں بہرین میں بھی غالباً ایسا معاملہ ہوا ہے واللہ وعالم مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خاند نہیں ہوگا اس لئے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے بڑی پختہ ہے پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے جو وہاں پر اگرچہ سپے سالار وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف تو کوئی اور ہے لیکن الہرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے سہرہ کے لوگوں کی عرب فورس وہ در حقیقت الہرس الوطنی ہے نیشنل گارڈ ہے اور اس کا کمانڈر انچیف یہ ہے امیر عبداللہ تو لازمان یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا تو یہ اختلاف ہوگا خانہ جنگی ہوگی پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا میرے نزید میں آج سے کوئی چھ سات سال پہلے سالہ نا اجتماعہ تھا کنظیم اسلامی کا راہو پڑی میں میں نے اس وقت وہاں کہا تھا اسے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی سی کہ میرے نزید امام محلی پیدا ہو چکے ہیں ان کے ظہور کا وقت قریب ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشنگ کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھتے گا یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشنگوئی ہے بارال مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشنم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعبہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ دن کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ صدیان چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسکت چودہ دن میں چودوی کا چاند اسی طرح یہ چودہ صدیوں کے بعد یہ صدی جو پندروی صدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لئے کون لوگ آئیں گے ہیں